یہ بھی تلوگ انسان ہے مجھے نہیں دیکھا جاتا ہے یہ تقریف ہے کسی کو تین دن زکات پڑا ہوئے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں بلال مصطفیٰ امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور آپ کو خوش امدید بلالکوٹ کے ان خوبصورت پاڑوں سے آج ہم یہاں پر کیوں آئے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے گاؤں میں پانی ختم ہو گیا ہے اور جو ہمارا پانی لگا ہوئے ہیں وہ ان پاڑوں کے نیچے سے لگا ہوئے ہیں ہمارے گاؤں میں ہر گھر کے ہر نلکے میں پانی ختم ہو گیا ہے یہ جو سم نے آپ کو گاؤں نظر آ رہے ہیں یہ ہمارا گاؤں ہیں اور اس گاؤں کا نام پتلنگ سنٹر میں دریائے اور دریا کے اس طرف یہ والے پھر پاڑ شروع ہو جاتے ہیں تو ہم ادھر سے بائیک پر ادھر اس راستے سے ہو کر یا ہم بلالکوٹ بزار سے ہو کر ہم ادھر آئیں بائیک ہم نے نیچے کھڑا کر دیئے اور ہم ابھی اس راستے سے اوپر آئیں اور ابھی آمیں جانا ہے اس راستے سے آگے جانا ہے تو آگے چاچا بشیر بیٹھے ہوئے ہیں جو پلمبر ہیں وہ لائن پر موجود ہیں ابھی ہم ان کے پاس جائیں گے کچھ سمان ان کے پاس کم تھا تو وہ ذریعہ بائی بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں ساتھ ہم سمان لے کر رہے ہیں ابھی ہم وہ سمان لے کر چاچا بشیر کو دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ وہ ہمارے لائن کا پانی جاری کرے گا اور ہمارے ہر گھر میں پانی پہنچ جائے گا یہ پائیپ کا پورا رول کر کے لے کر جانا بہت زیادہ مشکل تھا تو یہ پائیپ ہم نے کھول لی ہے یہ دیکھیں یہ بندے سے کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں اور کافی اوپر لے کر جانا ہے ہمیں اوپر جاتا ہوں اور جو پوری لائن لگی ہوئی ہے پائیپ کے ساتھ پائیپ کو کھینچ رہے ہیں وہ پوری لائن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا جو جا رہا ہے اسے کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں اور کچھ بچوں نے یہ رول بنائے ہوئے ہیں یہ رول لے کر جا رہے ہیں یہ جو کھانا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے شہر بالاکوٹ کا سب سے مشہور کھانا ہے جس پر بولتے ہیں چپلی کباباں راشد بھائی اور راشد بھائی بہت زیادہ بوکی ہو گئے تھے دوپہر کوئی انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا تو ابھی چار بج رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ بالاکوٹ کا مشہور کھانا اپنے ساتھ لے کر رہے ہیں اور ساتھ فری والا بندہ میں نے کہا تھا نا ناکام کا ناکاج کا دشمن ناج کا دیکھیں یہ بندہ ہے یہ والا جو پائپ ہم لے کر رہے ہیں یہ جو اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ دقریباً خرم بھائی کتنا فٹ پائپ لیا ہے پانچ سو فٹ پائپ لیا ہے اور یہ جو ہے نا ہم اس طرح لیتے ہیں ہمارے گاؤں کے اندر چالیس پچاس گاریں اور ہم ہار گار سے ایک ایک ہزار پیہ چندل لیتے ہیں اس میں ہمارے گاؤں کے سارے فلائی کام ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیں گورنمنٹ نے دیا ہے بلکہ یہ ہم نے اپنے مہلے کے لوگوں سے پیسہ جمع کر کے جسے ہم چندہ کہتے ہیں چندہ جمع کر کے ہم لے کر آئیں اور یہ پائپ ہم اوپر کی طرف لے کر جا رہے ہیں جہاں ہمیں پانی لگانا ہے ابھی ہم قریب پہنچائیں ادھر سے اوپر آسان راستہ شروع ہو جاتا ہے پھر جی جی وہ سلائیڈنگ کے ساتھ جو ہے اوپر سے لکڑی بھی آئی ہے روشن چاچا مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ورک گریٹ ہے یہ بھی لگنگ یاد رہتی ہے پھر بعد میں جب لوگ تانے مارتے ہیں کہ آپ پانی پر نہیں گئے تو پھر انہیں یہ دکھانی پڑ دی ہے ہمارے گاؤں کے لوگ پھر کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ آپ پانی پر نہیں گئے تھے تو اس دفعہ آپ جائیں تو پھر یہ ویڈیو ہم دکھائیں گے کہ ہم کون کون لوگ پانی پر رہے تھے یہ ڈیڈ انچ والا پاہی پہ اور پہلے ہمیں لگانا ہی یہ سوہ انچ والا جو یہ سمی بھائی اور محسن بھائی لے کر آ رہے ہیں تقریبا دو کلومیٹر ہم ایسے گندے راستے پر اس طرح پاہی پھا کر آ رہے ہیں خاص کر یہ دو وجہ انہوں نے پورا رول اٹھایا ہوا تھا اور ہم اس طرح اس کو جو ہے کھینج کر لے کر جا رہے تھے یہ جتنے پاہی پی تھے ہم نے ادھر پہنچا دیئے ہیں اب یہاں سے پائپ لگانا شروع کریں گے یہ پیچھے اس چگہ سے یہ ادھر دو تین بندے لگے ہوئے ہیں یہ ٹینکی خالی کر رہے ہیں یہاں اوپر سلائیڈنگ ہوئی ہے وہ سارا میٹیریل آ کر پتھر جتنے بھی تھے وہ اس چگہ میں آگئے ہیں اب یہ عمر بھائی وکاس بھائی اور چاچا بھائی یہ صفائی کر رہے ہیں پہلے یہ ٹینکی خالی کریں گے پھر یہ پائپ لائن لگا کر اس ٹینکی تک پہنچائیں گے پھر یہ پانی ادھر سے آگے جائے گے نیچے کی طرف یار یہ بندہ کباب کھا کر ہے ایسے کام پر لگاؤ ہمارے گاؤں میں جو ہے نا پائپ کا مسئلہ ہوئے ہیں پانی کا مسئلہ ہوئے ہیں تو بشیر جا جا نے بڑھ چڑھ کر رول ادا کیا یہ ہمارے گاؤں میں پرمبر کا رول ادا کرتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے یار کام بھی کر رہے ہیں میں وہ تم کام نہیں کر رہے بھاگی سارے کر رہے ہیں تم بھی کر رہے ہیں تم نے بھی یہ آدمی اٹھایا ہوئے ہیں میں نے تو یہ بس رسی اٹھایا ہوئے ہیں اتھار 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 اٹھایا ہوئے ہیں اگر پس کے پیسے لگایا جمپ لگایا آپ یہ بتائیں ویور کے امیر بھائی اتھار کو اچھی طرح پکڑ لیتے ہیں یا نہیں اور یہ پانی پینے سے بیماریوں بہت کم لگتی ہیں اور الحمدللہ ہمارے گاؤں میں لوگ بہت ہی کم بیمار ہوتے ہیں کیونکہ ہم یہ نیچرل پانی پیتے ہیں جو کہ جڑی بوٹیوں سے نکل کر جاتے ہیں آپ زندگی میں کتنی دفع بیمار ہوئے ہیں جی کبھی نہیں اللہ کا شکر ہے کموارے ہو آپ یا شادی شدہ ہو کموارے ہو یا شادی شدہ تو پھر پانی پارکنوائے ہو یہاں تو شادی شدہ آتے ہیں شادی شدہ لوگ جو ہیں زیادہ افرٹ زیادہ کوشش کر رہے ہیں برسات کے موسم میں تنہائی کے عالم میں میں گھر سے نکل آیا بوتل بھی اٹھا لیا ابھی زندہ ہوں تو جی لینے دو الحمدللہ آئی تین دن بعد ہمارے گاؤں کے اندر انشاءاللہ پانی پہنچ جائے گا راہ تک انشاءاللہ آئی راہ تک ہمارے گاؤں کے اندر پانی پہنچ جائے گا اور لوگ سختی سے نکل جائیں گے انشاءاللہ آپ کو دو پائپ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک نیچے والا اور ایک اوپر والا یہ جو نیچے والا ہے نا یہ نیا پائپ ہے یہ جو اوپر والا ہے یہ پائپ پرانا ہو گیا تھا اور جگہ جگہ سے سوراہ ہو گئے تھے کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے اوپر سے پتھر آتے ہیں ترہ ترہ کے تو اس پائپ کے اندر بہت زیادہ سوراہ ہو گئے تھے تو ہم یہ نیا پائپ لے کر آئیں اور ادر سے یہ ایک یونین کھولی ہے پائپ کی پرانے پائپ کی تو ہم نیا پائپ یہاں سے ہم انٹر کریں گے اس پائپ کے اندر کہ جب پرانا پائپ ہے یہ بہت زیادہ حراب ہو گئے تو اس وجہ سے اس پائپ کو ہم چینج کر رہے ہیں ہماری پائپ لائیں نے یہ ایک سر اس وجہ سے بھی ٹوٹتی رہتی ہے کہ یہاں پر بکرییں چرانے کے لیے لوگ آتے ہیں آجڑی جنہیں ہم کہتے ہیں چروہ جو ہوتا ہے وہ بکرییں چرانے کے لیے آتے ہیں تو انہیں یہاں پر پانی میسر نہیں ہوتا تو وہ ہماری لائن کو کٹ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کٹ لگانے کے بعد وہ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں اور خود بھی پانی پیتے ہیں اور اس طرح پائپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ابھی ہم پانی کے انڈ پائنٹ پر پہنچائیں جہاں سے ہم نے پانی لگایا ہوئے دیکھیں ادھر کیا سسٹم کیا ہوئا ہے یہ بوٹل لگائی ہوئی ہے یہاں سے سے کٹ کی ہے نا یہ جو پیچھے سے جتنا پانی بھی آتا ہے وہ بوٹل میں جم ہو کر یہ دیکھیں آگے سے پائپ لگایا ہوئے اور جہاں یہ اس چگہ سے جو پانی بچ جاتا ہے وہ دیکھیں آگے آتا ہے اس کو ہم اپنی دبان میں نارا کہتے ہیں یہ نارا لگا ہو گئے اور یہ جو پائپ ہے یہ ہم آ کر ادھر فٹ کرتے ہیں اوپر یہ پتھر رکھتے ہیں اور یہ پانی بھی پائپ کے اندر اور ادھر سے یہ پانی بھی پائپ کے اندر تو مین پوائنٹ سے ہمارے دو پائپ جاتے ہیں پانی کے ایک یہ ٹوٹا ہوا تھا اور ایک لگا ہو گئے لیکن یہ جو لگا ہو گئے یہ والا پائپ بھی وہ سیدھا ہو گیا ہے پرانا ہو گیا اس کے اندر بھی جگہ جگہ سے سورا ہوئے ہیں ابھی دیکھیں یہ ورک کر رہے ہیں لیکن یہاں سے یہ پتھر بھی گر رہے ہیں یہ بھی شاید ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ اسے ہم بہترین کر کے لگائیں گے ابھی شام کے تقریباً چھے بجنے والے ہیں ٹائم بہت تھوڑا رہتا ہے مغرب ہونے لگی ہے اندیرہ بھی ہونے لگے تو ہم نے موسٹلی کام ہم نے کر لی ہے یہ پائپ بغیرہ ہم نے یہاں اینڈ پو اینڈ تک پہنچا دیئے ہیں یہ در سامنے ہم آگے ان پائپوں کو جوڑیں گے باقی نیچے بھی وہ پائپوں کو جوڑ رہے ہیں تو تھوڑا سا کام بچے ابھی ہم انشاءاللہ آئی ضرور اپنے گاؤں کے لیے پانی واپس لے کر جائیں گے کیونکہ تین دنوں سے ہمارے گاؤں کے اندر پانی کا قاد بنا ہوئے ہیں تو تائنگ بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں بہت زیادہ کام ہم نے کر لی ہے تو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں چلیں انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ